ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور جب کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے تو شیعتین بقاعدہ طور پر سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شب ہوا کرے جب رات ہوا کرے تم اپنے گھر کے دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے گھر کے برطنوں کو اندھا کر کے رکھ دیا کرو کہ اس پر شیطان ازاد کر دیے جاتے ہیں اور جب انسان جب کھلی فضاء میں سوتا ہے کھلے سوتا ہے اور جب وہ کوئی ذکر کرنا بھول جاتا ہے جب کوئی حسار کرنا بھول جاتا ہے جب وہ کچھ پڑھنا بھول جاتا ہے جب وہ سوتا ہے تو پھر یہی شیعتین جب آداد کر دی جاتے ہیں تو یہ انسان کے سب سے پہلے اس آزا پہ ہی حملہ آور ہوتے ہیں اور بقاعدہ طور پر خواب کے ذریعے پھر اس کو پر غسل واجب کروا دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو بیماری کی صورت کے اندر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ جس طرح اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک پورا اپنا پوری ٹرانسیشن کی تھی پورا پرگرام کیا تھا جو میرے چینل پر پڑھا ہوا ہے لیکن وہ لیڈیز کے امراض کے لیے تھا لیڈیز کے لیے تھا لیکن جنٹس کے لیے جب اس قسم کی کوئی بیماری ہمیں لگ جاتی ہے کوئی ایسا مرس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے جو نا سمندر کا پانی لینا ہے اگر سمندر نہیں ہے تو آپ دریہ کا پانی لے لیں اگر دریہ بھی نہیں ہے کسی نہر کا پانی لے لیں نہر کا پانی بھی نہیں ہے تو کوئی کا پانی لے لیں آپ پانی لے لیں اور اس پانی کے اوپر آپ نے یہ اسم لکھنا ہے فیراؤن لشکر فیراؤن درنیل غرق شد ایک پرچی پر لکھیں آپ اس پانی میں ڈال دیں اس پانی کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ وہ پرچی پوری گھل مل جائے اس پانی میں اس کے بعد اس پانی کو تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس پانی سے غسل کر لیں اب جب آپ اس پانی سے غسل کریں گے نا تو آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ پھر آپ کے جسم سے خارش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو پھر ایک بہت تیزی کے ساتھ آپ کو پشاب آئے گا آپ اجھے دین پاس کریں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ میں آپ کو ایک نسخہ اس کے لیے لکھوا دیتا ہوں جو اس کے لیے بہت فائدے مند ہیں آپ نے لینا ہے تبہ شیر تبہ شیر آپ نے لینا ہے سو گرام اور دھنیے کی گری دھنیے کی گری آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دھنیے کی گری ہوتی ہے جو سو سپاری میں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے وہ دھنیے کی گری آپ نے لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں تبہ شیر ہو گیا دھنیے کی گری ہو گئی اور اس میں مصری ہو گئی مصری آپ نے لینا ہے دوسو گرام اور زنجبیل یعنی سوکھی ہوئی ادھرک یہ پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے اس بغول کی بھوسی ڈالنا ہے اس بغول کی بھوسی اس میں ڈالنا ہے آپ نے اس بغول کی بھوسی پچاس گرام اب سب کچھ یہ آپ پیچھ لیں گے اس کا صفوف بن جائے گا آپ نے آدھا آدھا چمجہ صفوف اس کو کھانا شروع کر دیں اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کھانا شروع کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری رگوں کے اندر جو ہمارا مادہ منویہ ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی تکلیف اور پریشانی ہونے لگتی ہے جلن سی ہوتی ہے چوبن سی ہوتی ہے پشاپ کھل کر نہیں آتا مسانے کے اندر حدت ہو جاتی ہے حرارت ہو جاتی ہے پھر یہ اس کے اندر تحریک پیدا کر دیتی ہے یہ نسخہ اچھا یہ آپ کے ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور یہ آپ کے میدے اور مسانے کو بھی ٹھنڈا رکھتی ہے تو یہ صفو آپ آدھا آدھا چمچہ صبح شام تقریباً ایک پندرہ دن بیس دن آپ کھائیں انشاءاللہ اس مرد سے نجات پالیں گے اور روحانی علاج کیلئے جو میں نے پانی کے طریقے کار سمجھا ہے آپ وہ پانی کے طریقے کار کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی ٹھیک ہے اور ورنہ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑیں گے تو لاکھوں روپے بھی برباد ہو جائیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی بالکل کسی کام کے نہیں رہو گے پھر